انتخابی اصلاحات کے لیے تیار بلاول بھٹو کہتے ہیں ری فارمز کریں لیکن یقینی بنائیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا الیکشن میں کوئی کردار نہ ہو جالے قائد نے نون لی کا بالٹ باکس فوج کی تحویل میں دینے کے مطالبے کی بھی مخالفت کر دی شاہی خاندان جو کل بیوروکریسی کو ہتھ کڑی لگاتی رہی وہ حلال تھا جب رمزان پیکج میں کتاہی کے نشاندہ ہی کی تو وہ حرام ہو گئی سیالکورٹ کے بازار میں اسسسٹن کمیشنر کی کلاس لینے پر فردوس آشک آوان کہتی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جنہوں نے صفے ڈالی تھی ان کو کہیں صفے اٹھا لیں بیوروکریسی کے حوالے سے افسرشاہی کے حوالے سے ایک نیرٹیب بنایا گیا بدقسمتی سے مس کمیونیکیشن ہوئی چیف سیکرٹی صاحب کو بھی اور چیف سیکرٹی صاحب کو حقائق مسحق کر کے بتائے گے آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی وفاقی وزیر خزانہ شوقت ترین کا آئی ایم ایف پروگرام پر نظر سانی کا اشارہ کہا آئی ایم ایف کا پاور ٹارف میں اضافہ کا مطالبہ جائز نہیں ٹارف بڑھانے سے کرپشن بڑھ رہی ہے آئی ایم ایف سے کہا ہے گردشی قرضہ کم کریں گے جی ڈی پی پانچ فیصد تک نہ لے جا سکے تو چار سال بعد ملک کا اللہ حافظ مہنگائی ڈیڑھ سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی کیسے قابو کریں گے سما کے سوال پر وزیر خزانہ نے کہہ دیا قیمتوں میں کمی اہم ہے ایکشن لے رہے ہیں ملک میں کرونا سے 89 افراد کی جان چلے گئی انسی او سی کی مطابق 4213 نئے کیسز ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ 9.16 فیصد رہی خیبر پخت انخواہ میں سب سے زیادہ 42 مریض انتقال کر گئے 40 سے 49 سال کے افراد کی ویکسینیشن شروع ہو گئی معاونے خصوصی برائے سے ہر ڈاکچر فیصل سلطان کہتے ہیں تین کروڑ ویکسینز کے معاہدے ہو چکے ہیں جو جون تک مل جائیں گے رہما سال کے آخر تک سات کروڑ افراد کی ویکسینیشن کا ٹاگٹ ہے جن کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے وہ سو ملین کے قریب ہیں موجودہ گول یہ ہے کہ تقریباً ستر ملین لوگوں کو یعنی سات کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین لگانا چاہتے ہیں اس سال کے آخر موسیقی